بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زندگی میں ہود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا کیونکہ انسان بہت ہودھ غرض ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے روٹی کھانے سے پہلے علاچی جبانے سے روٹی جلدی حضب ہو جاتی ہے جو کا پانی پیا کرو ہڑیاں مضبوط ہوں گی ہڑی سبزی کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں پچاس فیصد تک کمی لائی جا سکتی ہے جس گھر میں کسی ہواتین کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں مفلسی داہل نہیں ہوتی مہندی میں نارگل کا تیل شامل کار کے سارپل لگانے سے بال لمبے اور گنے ہو جاتے ہیں سائس دانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انار کے دانوں میں پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے کی صلاحیت ہے یہ بلیڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے سب سے بہترین پھل انگور ہے اور سب سے بہترین کھانا روٹی ہے حلدی جگر کو حراب ہونے سے بچاتی ہے جگر کے حلیوں کو دوبارہ بناتی ہے جسم کے فاسد مواد کو ہارج کرنے میں مدد دیتی ہے بلیڈ پریشر کو کابو کرنے کے لیے پیاز مفید ہے اس کے مسلسل استعمال سے کیسٹرول ٹھریک رہتا ہے جو شخص کھڑے ہو کر کنگی کرتا ہے وہ کرز میں مبتلا ہو جاتا ہے جس نے روزانہ سات کھجوریں کھا لیں اس پر نہ زہر کا اثر پہنچے گا اور نہ ہی کسی جادو کا اگر پیٹ میں درد ہے لیمبو پر نمک اور کالی مرش لگا کر چاٹنے سے فوری طور پر دور ہو جائے گا انار کا رس پیٹ کی چربی کو کم کرنے میں مددگار ہے انار کا رس دل کے لیے ٹانک ہے کینسر سے بچاتا ہے کیکر کے پتے جو نئے نکلتے ہیں ان کو توڑ کر چھاؤں میں خوشک کر لیں ان کو کوٹ کر پیس کر سفوف بنائیں ایک چمچ پانی کے ہمراہ کھائیں کمر درد کے مریضوں کے لیے فائدہ ماند ہے انگوٹھے پر سرسو کا تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے ناک پر تیل لگائیں ڈپریشن دور ہو جائے گا کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھتا ہے آئینہ دیکھنے سے عمر بڑھتی ہے نیم گرم دودھ میں ایک چمچ دیسی گی کا شامل کر کے پینے سے کمر درد کبھی نہیں ہوتا چوکلیٹ کھانے سے رنگ ساولہ ہو جاتا ہے لال مرچوں کو جلا کر اس کی دونی لینے سے باندھناک کھل جاتی ہے پیاز کی ہشبو سونگنے سے دل کو طاقت ملتی ہے پستہ جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے کوفتے حافظہ کو بہتر کرتا ہے اس کا متواتر استعمال خانسی میں بھی مفید ہے پیپروں سے بلگم ہاریج کر کے انہیں صاف کرتا ہے پستے میں کیلشیم پٹاشیم حیاتیت اچھی حاسی مقدار میں مجود ہوتے ہیں نہار مو ادرک اور لیمبو کا پانی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کام ہو جاتا ہے ایک کپ گرم پانی میں لیمبو نچور کر شہد ملالیں چٹکی بار لونگ مو میں راک کر اوپر سے کوا پی لیں انشاءاللہ بلیڈ پریشر نارمل ہو جائے گا تربوس جسم کی ہڑیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے حلاف کام کرتا ہے ایک لیمبو پانی میں اُبال کر پی لینے سے بدن کی تھکاور دور ہو جاتی ہے ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے سفید چنوں کا استعمال شگر کو کم کرتا ہے ہارش والی متاثرہ جگہ پر پیاز کا رس مسلسل مسل لینے سے ہارش کی بیماری دور ہو جاتی ہے گرم کھانا کھانے سے پھیپروں کی بیماری پیدا ہوتی ہے کالے رنگ کا لباس پہنے سے بدن کو گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے بار بار تھوگنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور چہرے پر ہشکی آ جاتی ہے زیادہ سوچنے والا بندہ رپریشن کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے گھر میں جگہ جگہ مکڑیوں کا جالے لگا دینا کالے جادو کی نشانی ہے اگر کھانا حضب نہیں ہوتا کھانے کے بعد ایک دانہ اللاچی چبال کھانا جلدی حضب ہو جائے گا زیادہ کروی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہو جاتا ہے صبح کو اٹھ کر فوری بالوں میں کنگی کر لینے سے ہون کی روانی بہترین ہوتی ہے جو لوگ بالوں میں کنگی کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ گرتے ہیں ایک وقت میں دو سے تین کلے سے زیادہ نہ کھائیں دل کی نالی بند ہو سکتی ہے مچھلی کو بون کر کھانے سے چہرے پر جڑیاں آنا بند ہو جاتی ہیں چہرہ ساف ہو جاتا ہے انگور کھانے سے بال گرنا ہتم ہو جاتے ہیں اگر چہرے پر لا رنگ کے دانے نکل آئیں کچھا دودھ لگائیں دانے نکلنا رکھ جائیں گے کم روشنی میں کتاب پڑھنے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے اس لئے نمک مناسب استعمال کریں چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے بانچ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں لوگ کی کھانے سے دل کے امراض بہتر ہونے لگتے ہیں یہ وزن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے نظام حاصمہ کو بہتر بناتی ہے گردو کے لئے مفید ہے ہون کی گرمی ہتم کرتی ہے ہفتے میں دو سے تین بار لوگ کی کا سالنکھائی بلیڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا ساکھو بالتے بر چھٹکی بر مٹھا سوڈا ڈال دے رنگت برقرار رہے گی میدے کی سوزش ہو تو نہار مو انار کھانے سے سوزش ہتم ہوتی ہے مالش کرنے سے اضلات مضبوط ہوتے ہیں جلد کی عمر بڑھتی ہے جسمانی تناو کم ہوتا ہے ذہنی سکون ملتا ہے نین پھر سکون آتی ہے آنگوں کی تکاور دور ہوتی ہے سبز علاجی تھائروائٹ کا علاج ہے رات کو کھانے کے بعد دو علاجی چھبا لیں آفاقہ ہوگا ناہنوں کو جمکدار بنانے کے لئے ناہنوں پر لیمبو سے مالش کریں اسے ناہن صاف اور جمکدار ہو جاتی ہیں پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں پانچ وقت کی نماز پڑھنا اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے ادرک کا رس نیم گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان کا درد ہتم ہو جاتا ہے مٹاپے کی شامت آگی ہر کھانے کے بعد تازہ ناریل کا چھوٹا ٹکرا آدھی انگلی جتنا کھانے سے بڑا ہوا پیٹ ہتم ہو جاتا ہے ازمودہ ہے اگر تازہ ناریل مؤثر نہ ہو ہشک کھوپرا لے کر پانی میں بگو کر استعمال کر سکتے ہیں گرم پانی سے ہارڈ اٹیک اور بہت سے ہترناک بیماریاں سو فیصد علاج ممکن ہیں روزانہ تین سے چار کڑی پتہ چبا لینے سے وزن میں کمی آتی ہے نظر کو تیز کرنا ہے گاجر، خوبانی، بادام، لیمبو مچھلی اور پالک سونف کھایا کریں رنگ گورا کرنے کے لئے کھیرے کا رس، گلیسرین اور اتنا ہی اڑکے گلاب صاحب کو ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگ سفید ہوتا ہے روزانہ رات کو سوتے وقت آہستہ آہستہ اس سے چہرے کا مساج کرنے سے بلیچ ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے چائے اور کافی کے استعمال سے جسم کے نمکیات کے حراج میں اضافہ ہوتا ہے یہ آپ کو تازہ دم رکھنے کے لئے پانی کی کمی کا سبب بھی بان سکتا ہے بچوں کا قد بڑھانے کے لئے گیارہ کجوروں رات کو پانی میں بگو دے صوبہ گھٹلن کال کر دودھ میں شامل کر کے اس کا ملک شیک بنا کر بچوں کو دیں قد بھڑ جائے گا بہت ہی بہترین کمال کا ٹانک ہے موں کے چھالوں اور زبان کے دانوں کہ یہ ایک عام سی بیماری ہے جو میدے کی گھرمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے مریض کو کھانا کھانے چائے پینے وغیرہ میں تکلیف ہوتی ہے ایک انتہائی سستہ آسان نسخہ اس بیماری کے علاج کے لئے پیشے حدمت ہے پنساری کی دکان سے کالا نمک اور پھٹکری برابر ہرید کر پیس لیں کسی ششی میں ڈال کر راک لیں صوبہ کے وقت اور رات کو سونے سے پہلے ٹوٹ برچ پر لگا کر دانتوں پر لگائیں انشاءاللہ صرف ایک ہی دن میں اس موسی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی اپنے ہر سوال کا جواب ہواب میں لیں استہارے کے لئے یا بات انہوں کا ورد کریں انشاءاللہ ہواب میں جواب مل جائے گا تین چھوٹی علاچی چھٹکی بار دالچینی گائیں کے دودھ کے ہمرا لیں کند ذہنی دور ہو جائے گی اگر گائیں کا دودھ بقائجگی سے استعمال کیا جائے تو کند ذہنی دور ہوتی ہے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جاتا ہے اگر گھر میں سامپ اور چھپکی لیو گہرا آئیں تو اس جگہ پیاس رکھ دیں کریلا ہون کو ساف کرتا ہے ہون سے گندے مادوں کو ہتم کرتا ہے چھوٹی چھوٹی کامیابیاں اہم ہیں یہ ہمیں اعتماد دیتی ہیں بڑی کامیابی کے لئے آدھے کلاس پانی میں دو چائے کے چمچ زیرہ ڈال کر پانچ میٹ اُبالیں پھر پانی کو چھان لیں پھر زیرہ کے پانی میں دو چائے کے چمچ شہت اور لیمبو ڈال کر مکس کر لیں صبح انہار مو پی لیں ایک ماہ میں تقریباً دس کلو وزن کم ہو جائے گا پدینے کا مسلسل استعمال جلد کے داگ دبوں کو ہتم کرتا ہے دانوں کو دور کرتا ہے بعض اوقات سار میں ہشکی ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی ایسے میں مالش کرنا بھی بہتر ہے نظر کو تیز کرنے کے لئے چھٹکی برد سونک میں بدام اور مصری شامل کر کے رات کو سوتے وقت کھا لیں نظر کی کمزوری دور ہوگی موت تک اینک نہ لگے گی ایک برتن میں شیطود کا پتہ ملٹھی امرتاز کا گودہ پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر پکنے دے پندرہ منٹ کے بعد اسے چولے سے اتار لیں اور شہت مکس کر کے کسی شیشی میں ڈال کر تھنڈا کر کے محفوظ کریں دن میں دو سے تین بار ایک کھانے کا چمچ کھائیں دو ہفتوں کے استعمال سے ٹانسس کی جھڑ سے ہاتمہ ہو جائے گا جو کہ اٹے کے استعمال سے چہرے کا ملٹ ساف ہوتا ہے تھوڑے سے جو کہ اٹے میں زتون کا تیل آدھا چمچ شہت ملائیں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں اس کا ایک لیپ نہ کر چہرے پر لگائیں اس سے آپ کے جلد کی ساری ملٹ ساف ہو جائے گی مصور کی دال کھانے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے جو لوگ مصور کی دال زیادہ کھاتے ہیں ان کو جلد رونا آتا ہے پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال نہ کریں اس سے میدے میں درد ہوتا ہے فالج کا گریلو علاج ایک چم شہت میں دس کترے کلونجی کا تیل مکس کر کے مریض کو پلائیں اثر کے وقت تین عدد کے لے کٹھے کھلائیں انشاءاللہ پانچ ہفتوں کے مسلسل استعمال سے فالج اور لپا کا مریض اپنے پاؤں پر کھرا ہو جائے گا چائی بناتے وقت موٹی عورت اس میں ادرہ کا ڈکڑا اور ڈالچینی ڈال لیا کرے ہلکی آنچ پر پکائے جب پانی تھوڑا رہ جائے اس میں چھان کر استعمال کرے پیٹ اندر چلا جائے گا پوری زندگی وزن کام نہ ہو رہے گا کوئی ضریلی چیز غلطی سے کھائے جانے کی صورت میں نمک والا پانی پیئیں اس سے کہہ ہوگی جس کے نتیجے میں ضریلی شیاب باہر آ جائے گی جلدی بڑا کر دینے والی عادتیں دوسرے لوگوں سے حسد کرنا دوسروں سے زید اور انہ رکھنا اپنی ماضی کی باتوں کو سوچنا پیسوں کی لالچ ہر وقت رکھنا ہمیشہ ٹینشن کی باتوں کو سوچنا بیوی ہر نماز کے بعد ساتھ مرتبہ یا عزیزوں پاردیا کرے شوہر کے دل میں اس کی عزت بڑے گی شوہر اس کے ناز اٹھائے گا رہی میں لیمبو کے چند کترے ملا کر ہاتھوں پر لیپ کرے کچھ دیر بعد ہاتھ دولیں آپ کے ہاتھ نرم ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے نماز فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے پور سکون ہوتا ہے صورت یاسین قبر کے عذاب سے بچاتی ہے صورت ملک قبر میں روشنی کرتی ہے آٹھ ٹا گھونتے وقت دروش ریف کا ورد کرو روٹیاں بناو انشاءاللہ تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ملی کے راس میں نمک شامل کر کے دو چھٹانک مقدار کے اندر مریض کو پلا دیں بڑی ہوئی تلی میں واضح فرق ہوگا زندگی کے اندر انسانی جلد ہود کو تقریباً آٹھ سو بار مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے جو لوگ بلیڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے چہرہ دونے سے قبل چہرے پر لیمبو اور کھیڑے کا رس لگائیں ساری زندگی چہرے پر جڑیاں نہیں آئیں گی کافی سے زیادہ سے انسان کو بیدار کرنے میں مؤثر ہے بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہوتی ہیں اکثر اوقات بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں اس لیے بچوں کو فیڈر جلدی چھڑوا دینا چاہیے دہی میں ادرک کا چھلکا گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگانے سے بیس سال جیسا چہرہ نظر آئے گا گلہ حراب ہو جائے سرسو کے تیل میں سے گلے کی مالش کرنے سے افاقہ ہوگا جن افراد کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ جب بینہائے بعد میں ایک گلاس پانی پیئے ساری زندگی بلیڈ پریشر نار مرہے گا کینسر کے مرض میں مبتلا افراد تھوڑی سی موپلک لائی جائے تو کینسر کا حطرہ کام ہو جاتا ہے جسمانی دھرد جسم کی اکرن کے لیے لسن کا استعمال ضروری ہے بلگم خانسی پٹھوں کی کمزوری کے لیے چلگوزہ بہترین ہے یہ بدن کو موٹا کرتا ہے بھوک کو بڑھاتا ہے چھلے ہوئے چلگوزوں کا شیرہ بنا کر تھوڑا سا شہد ملا کر چاٹ لو بلگمی خانسی کے لیے بہت فائدہ مند ہے اپنی نظر کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو رات کے وقت آئی بروز پر حالی سرسو کا تیہ لگاؤ نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی میتی دانے کا استعمال جوڑوں کے درد میں مفید سمجھا جاتا ہے پانی میں بیسن گھول کر چہرے پر لگاؤ جب یہ ہشک ہو جائے ہاتھوں سے کھرج کر اتار دو غیر ضروری بال جھر سے ہتم ہو جائیں گے سر پر کنگا کرنے سے بلگم ہاری چھوتی ہے دن میں سات گلاس پانی پینے سے دماغ پندرہ فیصد تیزی سے کام کرتا ہے چہرے پر بندگوبی کا چلکہ لگا کر سو جاؤ صبح کو چہرے کی جڑیاں کم ہو جائیں گی ایسی عورت کبھی بڑی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں خجور اور بادام ڈال کر کھا لیا کرے زیادہ ہراتے آتے ہیں تو سوتے وقت ناک میں تین کترے سرسوں کے تیل کے ڈالیں ہراتے نہیں آئیں گے اس طرح اگر پاؤں کا مساج کریں تین دن کے استعمال سے نظر ٹھیک ہو جائے گی اگر سرسوں کے تیل میں دیسی لسن کو جلا کر کان میں ڈالا جائے کان کے سب مسائل ہتم ہو جائیں گے جن کا گلہ بیٹ جائے وہ سونف کے دانے چوس لیا کریں آواز اسی وقت کھول جائے گی ٹوٹے ہوئے برطن میں پانی پینے سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے اگر آپ اپنے بدن کو چست اور توانہ رکھنا چاہتے ہیں ناشتے میں ابلہ ہوا انڈا ضرور کھائیں چاولوں کے بعد دودھ مت پیئیں بچوں کو ہرگز چائے نہ دیں ہیٹر کے سامنے مت بیٹھیں ہیٹر کے باہر آنے والی ہوا خوشک کرتی ہے ہیٹر کی وجہ سے لوگوں کو نیندہ آنے کا یا سردرد ہونے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے دنیا میں شہد جیسی نعمت کو اٹھایا جائے گا مچھلی کھانے سے جسم میں ہون نہیں چمتا بی بی آئے لگا کر بالوں میں پھیریں پھر بال بنائیں اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنے سے آپ کی زندگی بڑھ جاتی ہے اور آپ کے ٹینشن میں کمی آتی ہے بالوں میں دودھ مسل لینے سے بالوں کی جڑے اور بالوں کی غزائیت اور قوت ملتی ہے بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا لینا مفید ہے گرم گرم کھانا کھانے سے میدے میں کمزوری ہو جاتی ہے حدرہ کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور میدے کی تضابیت کا باعث بنتا ہے قدو کھانے سے نین پرسکون آتی ہے دن میں چار سے پانچ کھجورے جسم میں ہون کی کمی کو پورا کرتی ہیں ناشتے میں جامن کھایا کرو اس سے غزہ جلدی حضم ہوتی ہے اور میدہ بھی مضبوط ہوتا ہے رات کو کھانا کھانے کے بعد گھڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکرا چوس لیا کرو انشاءاللہ کبھی بدحضمی نہیں ہوگی زتون کے تیل میں جسم کی نشرما اور جلدی امراض کے لیے مفید ہے گاجر کھانے سے دل کے باندوال بھی کھول جاتے ہیں جو بندہ سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں شادی کرتا ہے سمجھ جائیں وہ ساری زندگی خوش اور نوجوان رہتا ہے کبھی کمزوری کا شکار نہیں ہوگا گلہری جانور کو ہفتے میں دو مرتبہ روٹی کھلاو بہت جلد تمہارے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی جو عورتیں میتھی دانے کا بقائدگی سے استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان نظر آتی ہیں جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ انسان جلدی دماغ سے فارغ ہو جاتا ہے جوروں اور گھٹنوں کے درد میں ایلوویرہ کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے روزانہ کھانے کے ساتھ لیمبو نچور کر کھاؤ آپ کا حازمہ بہترین ہوگا چیرے کی جڑیاں غائب کیسے کریں لیمبو کا رس کچھ تیر لگائیں پھر دو لیں ہواپ میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق میں تنگی کی علامت ہے پلے رنگ کا جوتا پہنے سے بچھو نہیں کاتے گا روزانہ ناشتے میں دہیں استعمال کرنے سے ہون کی کمی پوری ہو جاتی ہے حالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال چمکدار ہوتی ہیں جو پہن پر تیل کی مالش کرتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے جن لوگوں کے جلد ہشک ہو جائے وہ گاجر کھائیں ہشکی دور ہو جائے گی چھوٹے بچے کو چائے کا آدھی نابنائے برنا جوانی میں شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے بلیڈ پریشر کے مریض مقتلا افراد زیادہ سفر کرنے سے گریز کریں بلیڈ پریشر بڑھ سکتا ہے جب بھی چاول کھائیں اوپر سے دودھ استعمال نہ کریں وہم کرنے سے عمر کام ہونے لگتی ہے باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے زیادہ کھا لینے کی صورت میں بدحضمی ہو جائے پاری پان محسوس ہو پدینے کے پتے پانی میں پکائیں اور چھان کر پی لیں یاد رکھو ماں کا دودھ بچے کے لیے قدرتی کھانے سے بار کر ہے روزانہ بیس میٹ چہل قدمی کریں آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے رات کو سونے سے قبل دودھ پینا نہائیت مفید ہے یہ نید کو بہتر بناتا ہے ورزش کرنے سے انسان دپلا نہیں ہوتا رزق میں تنگی پیدا کرنے والے کام بچے ہوئے کھانے کو کورے میں زائع کرنا کمرے کے اندر مکری کے جالے نہ اتارنا گھر میں آئے مہمان سے ٹھیک سلوک نہ کرنا گرم تیل سے مالش کرو اس سے پٹھوں میں دورانے ہون بہترین ہوتا ہے چکندر جسم کی چکنائی کو دور کرتا ہے ہون سے جڑا سیم کو ہتم کرتا ہے جلد کو ترو تازہ اور جوان رکھتا ہے ناشتے میں خجور کھا کر اوپر سے دور پیئیں گیس کا مسئلہ حال ہو جائے گا پیٹ میں درد ہو پدینے کے پتے چبائیں رات کو بادام پانی میں بگو کر صبح کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے بال گرنے کا مسئلہ ہو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ دھو لیں بال گرنا بند ہو جائیں گے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں شکریہ